یہ سکس انڈین آئیڈل میں گانا گاز کوہت تائی کوانڈو میں دو بار نیشنل گولڈ میڈلیسٹ بھی رہا ہے فراتے دار انگریزی بولتا ہے لیکن اب پلیس کی گرفت میں ہے اس سکس کا نام سورج ارپس سورج فائٹر ہے مہنگے سوک اور سانو سوکت بری جندگی نے اسے سوپر چور بنا دیا دلی پلیس نے سورج کو اس کے ایک ساتھی کے ساتھ رنہولا علاقے میں ہوئی ایک لوٹ کے معاملے میں گرفتار کیا ہے یہ فائٹر یہ گولڈ میڈلیسٹ چودہ دن پہلے ہی جیل سے باہر آیا تھا سورج کے اوپر دلی میں لوٹ اور چوری کے چوبیس معاملے پہلے سے درج ہے مومبئی کا رہنے والا سورج ویسے تو کمپیوٹر انجینئر ہے ان کے پتا مومبئی ہائی کورٹ میں وکیل ہے لیکن مہنگے سوک اور لویس لائف سٹائل کے چلتے اس نے اپراد کا راستہ سن لیا پولیس کے مطابق سورج کی گلت حرکتوں کی وجہ سے اس کے پریوار نے اسے پہلے ہی بے دکھل کر دیا ہے اپنے پریوار سے دور رہ کر ایک کے بعد ایک لگاتار یہ ایسی وارداتوں کو انجام دے رہا تھا بہاری دلی کی جلہ پولیس نے اسے چوری اور لوٹ کے آروپ میں گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق اس کے اوپر چوبیس مقدمے درج ہے فلال آروپی سورج فائٹر پولیس کی گرفت میں ہے پولیس اسے لگاتار پوستاز کر رہی ہے اور اس کے باقی ساتھیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے ان چوبیس وارداتوں کو انجام دیا ہے یا ان کی سنکھا پوستاز کے دوران اور بھی کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے اس کی گرفتاری کے بعد کس طرح سے اس کو گرفتار کیا 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 معاملے ہیں کیا کیا مقدمے ہیں وہ آپ بہاری جلہ ڈی سی پی ایم این تیواری جی سے ہی سنیے اور ساتھ میں اس ویڈیو کے آخر میں خود اس فائٹر سے آپ سنیے اس نے کیوں یہ راستہ چنا اور یہ ایک اچھا سنگر بھی ہے اور کس طرح سے یہ گیت تک بائٹ میں اپنا گنو بنا دیتا ہے جب تار ہوئے کیا نام ہے کیا پروفائل ہے کیا مقدمت بڑا 21 اکٹوبر کو ساڑھے دس بجے رات کو رملا تھانے میں ایک ٹی ایس آر والے کے ساتھ پہلے ہی لوگ جو ہمارے اکیوزڈ ہی لوگ روکے ہوئے تھے اور تب ہی سے وہاں ایک سوپٹ ٹاڑی میں چار لڑکے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو سسکیشن ہوا تو انہوں نے روکا تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوپٹ ٹی ایس آر والا چلا گیا لیکن وہ جو سوپٹ ٹی ایس آر والے کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا ان سے آپ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے ان سے الٹرکیشن دیکھ کر کے اور پھر انہوں نے اٹھٹی میٹلی انہوں کو روک کیا جس میں جو ہے یہ لوگ جس میں ایک ہمارا سورج پائٹر ہے دوسرا آنیل ہے پیسرا مستاک انہوں نے پیسٹل دکھا کر کے سوپ ڈیزار میں جو لڑکے تھے ان سے ایک جنجیر دو ڈھائی توزے کی اور ان کا پیسہ موبائل وغیرہ چھین لیا پرس وغیرہ اور اس کے بعد مہا سے بھاگے جئے اس انسیڈنٹ کی روبری میں کیس گر جوا رنولا تھانے میں اور اس کے بعد یہ ہماری ڈیس جو ہے آٹو تھپٹ سکوارڈ آؤٹر ڈسٹک کا ہے اس کو بھی ہم نے اس میں کیس میں لگایا تو انہوں نے فائنلی کل جو ہے رسٹ کیا جس میں دو لڑکوں پر رسٹ کیا جس میں ایک ہے سورج فائٹر اور دوسرا آنیل ہے سورج فائٹر کی پروفائل کافی پرانی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی کافی بڑے کیسوں میں جا چکا ہے آٹو تھپٹ میں اور الگ الگ پھانوں میں اس کے اوپر قریب 24 کیسز ہیں اور انٹریسٹنگ بات ہے کہ 14 بندہ دن پہلے ہی چھوٹ کر کے وہ جیل سے آیا ہے اور جیل سے آنے کے بعد اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور انسیڈنٹ کرنا شروع کر دیا اس کا کافی جو ہے اس کا جو ہے پروفائل ہے یہ تائکونڈو کا بھی دو پار گولڈ میڈلیس رہا چکا ہے بتا رہا تھا 12 تیرا میں اور اس کے پہلے انڈین آئیڈل میں بھی یہ پارٹسپیٹ کر چکا ہے تو یہ جو اس سے بات ہوئی اور اس کی کافی لائٹی سٹائل بڑی لائیویش ہے اور اپنی سوپ کو پورا کرنے کے لیے اس طریقے سے کرائیم کرتا ہے اور نئے نئے دوستوں کو بناتا ہے اور اس کو انپریس کر کے ٹرمینل وارڈ میں اس طریقے کو بارداد کرتا ہے ہمارے ڈیسٹی کی ابھی تک کلال پانچ باردادیں جو ہے روبری اور چوری کی اس کے جدیے میں اس کا انوالمنٹ پایا گیا ہے باقی ابھی ہم ان انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہ کیس میں خلال دو لوگ ارسٹ ہیں ایک اکیوز جو ہے ابھی ہمارے ایٹی ایس اور ایسٹی پی آپریشنز دینیش کمار ایٹی ایسٹی انسپیکٹر سوسیل کمار اور ان کی ٹیم کی اچھی محنت کا نتیجہ ہے اور اس کے جاریے ہم کافی کافی اور کے ساتھ کو کھل پائیں گے اور اس سے بات چیت کرنے پہ یہ ضرور بتائیں گے کہ یہ آدمی جو ہے لگاتار اس کا پلانی تھی کی لگاتار ایک سیڈیل روبریز کر کے اور پیسے کما کر کے اپنا کرنا تھا تو اس کے گرفتار ہونے سے آگے اپراد بھی کام ہوں گے اور اس کو جو پچھلے اپراد ہے اس کی سجا دلہ پائیں گے سر کیا پروفائلوں سے کتنا پڑا لیتا ہے یہ سر اس کے پاس پروفائل سے فادر ہائی کورڈ میں وکیل ہیں اس کے پاس پروفائل اچھا ہے پھر لگاتار اس طرح کی انسیڈنٹ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے سر پروفائل کیا ہے یہ کمکورٹر میں ڈپلومہ ہے اور یہ انگریجی وغیرہ جانتا ہے گیٹار وغیرہ بجاتا ہے اور اس کا جو فادر ہمیں بتایا گیا اس کی فائمبلیز کو دسون کر چکی ہے یہ کلہ لڑکا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے فادر ساہد اڈوکیٹ ہوگا ہے تو اس کی فائمبلی ٹھیکی ہوگی لیکن اس کی جو سنگت اور اس طریقے کی کرمنل دنیا میں آنے کا جو شوق کا اور اس کی فصل ملتا ہے اس کی وجہ سے ہی چودہ دن پہلے ہی آیا اور تلوات کر گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی بارداتے سٹھا میں کوئی تاش خیر لہ دیوالے میں اس کو لگیا اس طریقے بارداتے کریا اس میں بھی اس کا ایوالمنٹ بایا گیا اس کو ہم ابھی انٹوگیٹ کر رہا ہے اور اور جو بھی کیسے اس میں کیے ہیں اس میں اس کو بوک کر کے اور یہ شو بھی براؤتی کر رہا ہے کرائیم کی دنیا میں آیا کیسے ہے پرسٹ اس میں کینٹری کیسے کیوں کی کب آیا اور کیسے ہے کب آیا اور کیوں کی دیکھئے یہ ہم نے بھی اسے پوچھتاچ کیا ایک کیوریاسٹی کے چکر میں اس کا بیسکلی زیادہ پیسے کمانا اور سٹرگل کرنے کے بزائے یہ سب چیز ہے کیونکہ اس کی شوق جیسے ہے اس کی لائف سٹائل ہے اس کے خرچ کافے ہیں لیویل ریلیشنز کافی ہیں اس کے اس طریقے کے اتنے سارے خرچ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کامیابی نہیں ملی انڈیا ڈائیڈل میں نہیں ملی اور ٹائکونڈو میں جو ملا وہ ایک الگ بات ہے پر اس کے اس کو لگتا ہے جیسے 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 آپ نے بتایا کہ یہ بسلی کا پانی پتا ہے اور کیا کہ اس کی سوق ہے کس طرح کا اس طرح رکھتا ہے مطلب یہ صوفیسٹیکیٹڈ لائف زینہ چاہتا ہے اس کو پڑھا لکھا ہے اور یہ چونکہ سپورٹس بھی اچھا ہے تو یہ ایک طریقے سے اچھی لائف سٹائل میں رہتا ہے جیس طرح کا کرتا ہے نورمالی اس طریقے کی کرائیم کرنے والوں کو اتنا زیادہ افسسیب نہیں رہتا ہے مطلب لائف سٹائل کرتا ہے اور اس سے بات کرنے پہ لگتا ہے کہ اس کے لئے افراد کے ذریعے پیسہ بنانے کے بعد وہ اس کو کر پاتا ہے لڑکیاں اس کی دوست کے ساتھ بہتر ہو گیا اسے بھی باتشت کر رہی ہمارے ٹیم اپروٹس پہ ہم ابھی کچھ کمنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو پرائمہ فیسائی روگوں لگتا ہے اس طریقے کی کافی اس کی حرکتیں ہیں کیونکہ یہ اس کا پیسہ اڑانا اور اس طریقے کی اپنات کر کے پیسہ اڑانا تو نیچرل یہ سارے چیزیں اس کو کلپ سوارا رہا ہے یہ سارے چیزیں ابھی اس سے ابھی میں نہیں کمنٹ کر پاؤں گا لیکن اس کی زندگی کی شوق کرنے کی اس کی جو اس کا کچھا کافی پرول لگتی ہے سر لگتا ہے اس کی انٹ کر رہا تھا اس کا ملی ادیش کیا تھا کہاں تک ہمیں چاہتا تھے کیا کمنٹ چاہتا تھا یہ ایک کمیرلی بننا سچ یہ چیزیں تو ایک سائکولوجیکل انشو ہے لیکن یہ ہے کہ چودہ دن جیل میں چھوٹا اور دیوالی سے صورو کر دیا تو اس کی پروپنسٹیز کوئی صدہار والی تو نہیں دیکھ رہی ہے اور جس طریقے سے یہ اکٹیویٹیز کرتا تو لگتا کرتا رہتا ہے کیونکہ پیسے ہمیں ملتے جاتے اور خرچ کرتا رہتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی لکھنے والا آدمی یہ جبتک دہی پکڑا جاتا تب تک یہ کرتا رہتا تھا خوری کئے چورک کیے چھوٹا کیا چھوٹا کیا نیچے کرلے ہمارے اندین ایڈل میں گانے گاتے تھے اندین ایڈل میں تم نے پارٹیسپیٹ کیا کب کیا تھا میں 2008 میں میں نے دولار راوڈ دکھتا ہے اور میں نے جانب تائکوانڈو بھی کیا ہے آپ نے تائکوانڈو میں بھی پارٹسپنٹ کیا ہے آپ کھل چکے ہوں کیا بتاؤ کب کھلے تھے کونسا ہم برہ گیٹا ہوں مجھے لائتا ہوں لائتا ہوں اچھا تو پھر تم کیوں آئی ہو اس عقرات کی بنیان میں اچھا کہ میں سوسائٹی اور انوارنٹ گلت اس بری سے مرا شریر فراہ مجھے ریگریٹ ہے جو تم نے کیا ہے اس کا آفصاص ہے موسیقی